بابا ویسونات کی نگری وانسی میں پبوسی رام کے نام کا لون ملتا ہے وانسی کے انہوں کے رام رمہ پتی بینک میں پورے سالیہ لون دیا جاتا ہے اس کے لئے بینک کی اور سے کچھ نیم بھی تیگ کیا گیا بگر اپنے منچہ مرادوں کو پورا کرنے کے لئے اس بینک سے رام نام کا لون لیتے ہیں پھر دوستو پچاس دنوں میں اسے لوٹ آتے بھی ہے وہی آپ کو بتا دے پورانی اس بینک میں لیندین کا سارا کام بھگوان رام کے نام پڑی ہوتا ہے رام نومی سے دس دنوں تک اس بینک میں بھگت رام نام کے جمع پوجی کا دسترین کرنے آتے ہیں اس بینک میں اب تک انیس ارب پہ تالیس کرو سے زیادہ ہرست لیکت رام نام کی پوجی بھگتوں نے جمع کیا ہے پوری دنیا میں یہ اکلوتا ہے سب بینک جب بھگوان رام کے نام کی اتنی پوجی جمع ہے وہی کاسی ویسونات مندل کے قریب ہے یا بینک بتا دے کہ بینک کے سنچالن سرکار نہیں بلکہ بھگوان رام کے بھگتی کرتے ہیں وانسی ویسونات مندل کے قریب دنیا کا یہ سب سے انوکھا بینک استیتھ ہے بینک کا سنچالن کرنے والے اکاس منوتا نے بتایا کہ ہر سال بھگتوں کے آستہ اور ویسواس کے قرار اس بینک میں رام نام کی پوجی بڑھتی جاری ہے ہر دن پانچ سو رام نام کا کرنا پڑتا ہے لیکن وہی اکاس نے بتایا کہ اپنے منوانچیت منوکامنا کی پورا کرنے کے لئے بھگتیاں آتے ہیں اس رام رامپتی بینک سے اب تک ہجاروں لوگوں کی مراد پوری ہو چکی ہے اس بینک سے لون لیتے سمیہ کچھ نیوموں کا پارن بھی کرنا ہوتا ہے رام رامپتی بینک ایک ادھیاتک بینک ہے پچھلے ستانبے ورسوں سے یہ رام رامپتی بینک اپنے بھگتوں کے بیچ میں کافی لوگ پڑی ہے اس کی ستھاپنا ستانبے ورس برو ہمارے دادا جی کے دادا جی دادا جی داد چھننو لال جی کے دوارہ ہوئی یہ بینک وشو میں ایک فاطر ہے کیونکہ جتنا بڑا حس تلکیت رام نام کا سنگرہ اس بینک میں وہ وشو میں کہیں نہیں انیس عرب پیٹالیس کروں پیسہ لاکھ پچاس ہزار رام نام اب تک یہاں پر اکر کرنا ہوتا ہے جس کی چھانکی اور پرشان کی بیوستہ سال میں صرف دس دن رام نامی اس والے دن سے آگے دس دن رہتی ہے دوسر دراز سے نکھا کے اس کی پرکمہ کرتے ہیں اور سنلاو چاہتے ہیں رام رامپتی بینک میں کوئی بھی وقتی بینہ کسی جاتی دھرم و بید بھاؤ کے جوز رام لیلا کے سناغت ہے اپنی پیشش منوکامنوں کی خودتی کے لیے یہاں آتا ہے یہاں سے رام نام کا نشان کرتا ہے اور ہمارا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لاکھوں کوئے بسواس ہے کیونکہ منوکامنہ اوش پرن ہوتی ہے اسمبوں سے اسمبوں منوکامنہ پرن ہوتی ہے اور یہی بسواس ردہ لوگوں کو یہاں تک کھیج کلاتی ہے موسیقی